ہیلو دوستو میرا نام کلپیش وٹھلانی ہے میں کالیفیکیشن سے سی اے ہوں اور آج آپ سے ایک خاص ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ انسٹاگرام کے اوپر کافی ساری ریلز دیکھتے ہیں کافی سارے میمز دیکھتے ہیں کی نیٹورک بارکٹنگ کے بارے میں ایم ایل ایم کے بارے میں ڈیریک سیلنگ کے بارے میں کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ یہ سکیم ہو یہ اللیگل ہو اور کافی سارے لوگ نیچے کمنٹس بھی کرتے ہیں کی میرا بھی پیسہ ڈوب گیا تھا میں بھی لوٹ گیا تھا میں بھی برباد ہو گیا تھا کافی سارے لوگ تو وہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ روڈ پہ آ جاؤ گے گھر بھگ جائے گا تو کیا سچ میں نیٹورک مارکٹنگ اتنا نیگٹیو فیلڈ ہے کیا سچ میں نیٹورک مارکٹنگ سے لوگ روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں کیا سچ میں نیٹورک مارکٹنگ میں لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نفصان بھی ہو سکتا ہے کیا تو تھوڑا سا ہم آج نیٹورک مارکٹنگ کو ڈائریکٹ سیلنگ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تھوڑا سا اس کے بارے میں فیل لیں گے اور تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا سچ میں سکیم ہے صحیح ہے کی نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر سکیم ہے تو گورنمنٹ بند کیوں نہیں کر دیتی سکیم نہیں ہے تو کافی سارے لوگوں کے سوال اس کے اوپر بھی زیادہ رہتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیلنگ اس لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر ملٹیپل لوگوں کے بیچ میں پیسہ بڑھتا ہے اس لیے یہ پروڈکٹ مہنگے ہو جاتے ہیں جیسے نارمل جو پروڈکٹس رہتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو پیسہ ملتا ہے تو وہ سستے رہتے ہیں اور جو نیٹورک مارکٹنگ کے پروڈکٹ رہتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ کے پروڈکٹ رہتے ہیں اس کے کوئی ایڈ نہیں ہوتی کوئی برینڈنگ نہیں ہوتی کوئی ایڈ نہیں ہوتی پھر بھی کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں ایک چین میں پیسہ بڑھتا ہے ڈسٹیبیوٹرز میں پیسہ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا یہ کمپیریزن بھی کریں گے کہ ڈائریکٹ سیلنگ میں ہی پروڈکٹ مہنگا ہوتا ہے کہ normal marketing میں بھی مہنگا ہوتا ہے اور کچھ coaches ہے کچھ gurus ہے market میں جنہوں نے ایک fashion سا بنا کے رکھا ہے کیا وہ ہر چیز میں ایک opportunity present کرتے ہیں اور بعد میں ایک نیچے خوبصورت bracket میں line لکھتے ہیں no mlm no members تو یہ کیوں لکھتے ہیں ان کو ہی پتا کیونکہ میرے حساب سے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں network marketing جیسا ہی ہے کیوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ آخر تک دیکھیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہے جو آپ کو ایک اچھا knowledge دیکھے جائے گی ایک اچھا sophisticated way دیکھے جائے گی direct selling کے بارے میں normal market کے بارے میں کیونکہ میں کبھی بھی motivation کی باتیں یا over excited یا exaggerated باتیں نہیں کروں گا میں logically آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو normal چیزیں ہم market سے خریدتے ہیں اور جو network marketing میں چیزیں مل رہی ہیں اس دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا فرق نہیں ہے چاہے اور تھوڑا سا comparison بھی بتاؤں گا affiliate marketing سے network marketing کا اور تھوڑا کوشش یہ بھی کروں گا کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہو جائے تو basic knowledge آج میں تھوڑا شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم کچھ objections ہوتے ہیں کچھ اور deep میں questions ہوتے ہیں اس کے لئے یا تو live session کر لیں گے یا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کر post کروں گا تاکہ آپ کو ایک صحیح knowledge ملے دیکھیں network marketing آپ کریں گے کی نہیں کریں گے آپ کی choice ہے کیونکہ ہزاروں profession ہے ہزاروں profession سے پیسے کمیا جا سکتا ہے اور network marketing کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں صرف top کے لوگ successful ہوتے ہیں 5% لوگ 10% لوگ ہی successful ہوتے ہیں باقی کے سارے لوگ کتنا بھی کوشش کر لیں کتنا بھی محنت کر لیں successful نہیں ہو پائیں گے تو یہ کچھ ایسے questions لوگوں کے دماغ میں رہتے ہیں جس کے بھی میں آپ کو answers دے دوں گا تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو مارکٹ میں ہم پروڈکٹ خرید رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر network marketing کے آج کل جو کمپنیاں ہیں وہ اس میں زیادہ تر جو چیزیں بکتی ہیں جو کومن ہے وہ کیا رہتی ہے ٹی رہتا ہے جیسے چائی پتی ہے سابون ہے آئیل ہے ڈیوٹی پروڈکٹس ہے ہوم کیر کے پروڈکٹس ہے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں ہمارے وارٹر آئیونائزر ہے بٹ ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک network marketing industry کو لے کے کر رہا ہوں کوئی پٹیکلر پروڈکٹ کو لے کے نہیں کر رہا ہوں دو industry کو کمپیریزن کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ علجن میں رہتے ہیں traditional network marketing traditional network لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس کے بیچ میں بہت ساری similarities ہے وہ کیا ہے وہ تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں سو دیکھئے traditional market میں کیا ہوتا ہے ایک supply chain ہوتا ہے اگر آپ نے کوویڈ کے ٹائم پہ سری پردان منتری کے موں سے کافی بار سنا ہوگا تو وہ ہمیشہ بتاتے تھے کہ ہم ایسا کوشش کریں گے کتنا بھی گہرا lockdown ہو but supply chain جو ہے وہ disturb نہ اس کا مطلب ہے کہ supply chain کا مطلب کیا ہے کہ جو product company میں بنتا ہے وہاں سے لے کے جو end user ہے ان کے گھر تک نہیں پہنچ جاتا factory to home اس کے بیچ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ supply chain کا ایک part ہوتا ہے جیسے ابھی میں رہتا ہوں ممبئی میں تو زیادہ تر جو سبجیا ہے یا زیادہ تر جو fruits ہے جیسے apple ہے تو لوگ بولتے apple کشمیر سے کشمیر سے سیدھا میرے جو بھی پروسیس کر کے اس کو ایک باکس میں پیک کرتے ہوں گے کشمیر میں کشمیر کا کوئی ایک انسان ہوگا جو وہ شاید مہاراشتر کا کوئی بڑا سا dealer ہوگا ان کو دیتے ہوں apple right apple وہی ہے apple میں کوئی value addition نہیں ہوا right apple تو وہی ہے اگر سمجھو ممبئی تو کیا ہوا انہوں نے ایک پیکنگ کوش لگا apple آگئے ممبئی تو transportation کوش لگا اور یہاں پہ ایک بڑا سا dealer ہے جنہوں نے مانگوائے اب وہ dealer کا کام کیا ہے ہر شہر میں یا ہر جگہ سپلائی کرتے تو ممبئی میں جو واشی میں اپی مال پر مال بھیج دیں گے تو واپس جو گوڑا ان تھا ان کا وہ سا اپی ایم سی میں آگیا product apples تو اس کے اوپر transportation cost لگا اور اپی ایم سی میں wholesalers رہیں گے بڑے wholesalers ہے خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھو انہوں نے 100 کلو خریدا اب وہاں سے کوئی جو انسان ہے وہ کیا کرے گا کوئی دادر میں ہے کوئی x y z area میں ہے وہ area کا shop والا ہے جو بڑے shop والا وہ 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 جو وہ لاری والا دکان والا چھوٹے گلی والا apple لے جاتا ہے اور ہم وہاں سے خرید ایک apple جو کشمیر میں بنا تھا وہ میرے گھر پہ آتے آتے کم سے کم چار پانچ لوگ سے گزر گیا اس کو بولتے ہیں supply chain تو ہر product ایسے ہی مو ہوتا ہے جیسے پارلے جی کا company ہے تو مومبئی میں company ہے تو لیکن پارلے جی کا strong distribution اتنا strong ہے پارلے company جو product ہے وہ بیچ بھی distribution ہے اب ایک بات بتاؤ یہ supply chain میں جو لوگ ہے کیا وہ non profit organization چلا رہے ہیں نہیں تو ظاہر سے بات ہے وہ پیسہ بھی کماتے ہوں گے اگر کشمیر میں جو ایپل اگر پیسے کمائے گا وہ جو wholesaler کو دے رہا ہے وہ بھی پیسے کمائے کمائے گا اور آج کی generation کے حساب سے کوئی بھی انسان 10-15% سے نیچے بزنس کرنا نہیں چاہتا ہے اگر ہر انسان اپنا 10-10% بھی اس میں جوڑتا جائے نا تو چار پانچ لوگ اس ہاتھ سے گزرتے گزرتے مطلب پیسے جاتے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے شارک ٹینگ انڈیا بہت سارے لوگ شارک ٹینگ دیکھتے ہوں گے میں کافی سارے اپیسوڈ دیکھتا ہوں اور اس میں بہت سارے پروڈکٹ میں میں ہمیشہ چیز کرتا ہوں ان کا مینوفیکچر رنگ کوشٹ کیا اور یہ سیل کتنے میں کر رہے تو جب آپ اس ڈیفرنس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دو سو روپے میں چیز بنا رہے ہیں وہ آٹھ سو اور ہزار روپے میں بیچی جارہی ہے جو تین ہزار میں چیز بنائی جارہی ہے وہ پندرہ سے سولہ ہزار میں بیچی جارہی ہے جو چیز سو ڈیڑھ سو روپے میں بنائی جارہی ہے جیسے میں کچھ ایک دکھاؤں گا اور چھوٹی چھوٹی کلپ اس کے ڈال بھی دوں گا تو سب سے پہلے میں ایک سکرین شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں بہت سارے اگزامپل لے کے رکھ ہے تو اس کو تھوڑا سام سٹڈی کریں گے اس سے پہلے میں آجاتا ہوں چیز دکھانے کے لیے یہ ہاں پر یہ کورا کی ویب سائٹ ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کورا میں کیا ہوتا ہے تو بھائی صاحب نے آنسر لکھا ہے مست مارکٹ پروڈکٹ کی پرائز وغیرہ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھئے یہ راجہ شکر جی ہے انہوں نے بتایا کہ which products have very ہائی مارکٹ پرائز ٹو مینیفیکچر ریشیو مطلب مینیفیکچر جو پرائز ہے اس کے مرپ اس میں کتنا ریفرنس ہے تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے لیا bottled water if you are buying a bottled water brand like aqua deco or fine you are paying two like eighty thousand percent even normal branded bottle water you are shelving out two thousand percent مطلب دو روپے یا ایک روپے کی بوٹل آپ کو 20 سے 25 روپے میں دی جاتی ہے اتنا زیادہ مارجن ہے وہاں پر لیکن ہم تو پی رہے ہیں اب وہ تو نیٹوک مارکٹنگ میں نہیں ہے پھر بھی کوش لی ہے مطلب لیکن میڈیکل دکان میں اس کے ایک سو بیس روپے اور کوئی میڈیکل روپے باقی وہ آپ کو 120 روپے میں دیں گے جس کے مینیو اگر آپ دیکھیں گے تو نورمل جو اس کا مارجن ہے وہ 250 پیسنٹ 400 پیسنٹ کا مارجن ہے تو کیا لوگ نہیں خرید رہے کیا لوگ پیسے نہیں بنا رہے اس میں آجاتے ہیں اگر آپ گزل الگ دیکھیں گے تو اس میں خود بتاتے ہیں اگر 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 100 روپے میں چیز بنائی ہے تو آپ کو اس کا پرائس کم سے 600 روپے لگ نا پڑے گا تب جا کے آپ پیسہ بنائیں گے اگر ٹائم ملا تو میں وہ ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے 100 روپے میں بنی ہوئی چیز 600 روپے میں کیونکہ کیا بتائے کہ ہم کو مارکٹنگ بھی لگتا ہے برینڈ بھی لگتا ہے انفلوینسر مارکٹنگ کا بھی پیسہ لگتا ہے بہت ساری برینڈ ڈیلز کرتے ہیں اس کا بھی پیسہ لگتا ہے انسٹرگرام پی چلاتے ہیں ٹی وی میں ایڈ کرتے بہت سارا پیسہ لگتا تو رہے گا سو روپے کی چیز کا چھسو روپے مار پی رکھیں گے تب جا کے ان کو پروفٹ ہوگا یہ خود بتا رہے ہیں مینیفیکچر باقی دیکھیں آپ وائن شہر گریٹنگ کارڈ سے تو ایسا بہت سارا چیز ہے جو اس میں آپ کو پورا میں لکھا ہوا دھونی کو پیسے جاتے ہیں تو یہ سبی لوگ پیسہ کمائی رہے ہیں اب کچھ میں آپ یہاں پر اگزامپل دکھاتا ہوں شارٹ ٹینک کا اپیسوڈ میں یہاں پر لگا کے رکھ تو دیکھتے اس میں چل بھائے تو میں خلی ایک بار یہ چیک کرتا ہوں کہ سکرین شیئر یہ چشمہ کتنے میں بیچ بارہ سو دو ڈالر کے نیچے بناتے ہیں اور بارہ سو روپے میں بیچ رہے رائیٹ اب یہاں پر آ جاتے ہیں یہ بھائی ساب گرین پروٹین والے ہیں ان کو پوچھتے ہیں آپ دھیان سے سنیے گا سنیے دکان والے کو پیتا لیس سن رہے ہو پر پیکٹ کوشت ان کو پڑتی ہے پندرہ سے سولہ روپے سکسٹی سکس پیسنڈ مارجن سے پیتالیس روپے سے دکان والے کو دیتے ہیں اور دکان والے اگن پر پٹی فائر روپیز سیدھ آسی روپے بیچ دو لوگوں مارکیٹنگ کمپنی کا پروٹین بھی لیتے ہو تو اگر میں سمجھ تا ہوں کی ایک پیکٹ میں 30 پاؤز دیتے مللہ چوبیس روپے کا پروٹین دے رہے اور بندرہ کتنے میں سولہ انٹو تیس آپ گن لو آرام سے حساب لگاؤ پانچ سو روپے سے زیادہ بن بن رہے تو پانچ سو روپے چیز چوبیس سو روپے میں دے رہے اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے مارکیٹنگ میں بھی شاید آپ کو پروٹین پاوڈر ہے 2400 یا 2500 روپے کا ملے گا لیکن 2400 2500 روپے میں سکتا نیٹ مارکیٹنگ کمپنی ملا کہ سمجھو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی یہ پروڈک کا کوش 500 نہیں ہوگا بھر 700 800 روپے ہوگا تو 700 800 روپے کا کوش نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی بنا رہی ہے اور باقی کا جو بیچ میں پیسہ بچ جاتا ہے 1516 روپے ہے وہ اگر 6-7 لوگوں میں 200 200 روپے کر بات دیتی ہے تو کھا دکھت ہے کام کوئی غلط تو نہیں ہے اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی بائی کروگے تو بھی آپ کو کمانے کا کوئی موقع نہیں ہے پورا پیسہ دینا پڑے گا آپ کی جان بھی جلے گی مجھے خود خرید نا مجھے پتا چلا کی مجھے اسی روپے میں دے رہے مجھے مارکٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں آپ مجھے چاہیے سستہ دو لیکن وہ نہیں دے رہے تو کیا ہوتا ہے سوال روپے کو اگر جنرل ٹرے چھوٹا سا دکان ہے تو 25% کس کا چین ہے 7 to 8 stores کا تو 30% تو آپ پچاس روپے گریب گئے آپ کی سیل 45 سے پچاس گی اس میں آپ کی کتنے بنتے اس میں میرا gross margin 66% آپ پر پکٹ کس پندرہ روپے پڑھ رہی ہے پندرہ سے سولا روپ اچھا مادوی ساتیش آپ کی qualification اور background بیچ رہا پڑی ہوئی چیز اسی روپے بیچ رہے ہیں دوسرا آپ کو ایک اگزامپل چیئے تو یہ والا بھی دیکھ لو یہ میڈم بیچتے ہیں چای پتی میں اپنا کتنا پیسہ لگا ہے 20-25 لگ کے بیچ پیچپے میرا manufacturing cost اور 589 روپے 580 پکڑ لیتے ہیں 580 روپے اب آپ سمجھو بیچ مارجن کتنا ہے اگر یہی مارجن نیٹوک مارکٹنگ میں ہے اور وہی پیسہ distributor میں دیوائیڈ کیا جا رہے تو کیا ہی دکھت ہے یہ لوگ مہینے کا 5-5 لاک 8-8 10-10 لاک روپے انسٹاگرام ایڈ پہ دے رہے ہیں facebook ایڈ میں دے رہے ہیں الگ الگ کمپنیوں کو دے رہے ہیں تو مارکٹنگ تو ہر کسی کچھ چاہیے تو ہر کوئی مارکٹنگ کے پیچھے پیسہ خرچ رہے تو جو لوگ مارکٹنگ میں پیسہ خرچ کر رہے وہ وہ اس میں سے پیسہ کمائے تو وہ غلط ہے ایسا کیسے ہو گیا اگر امیتہ بچن جی نے آپ کو نورتنا تیل کے بارے میں بتایا آپ نے نورتنا تیل خریدا بالوں میں لگایا امیتہ بچن جی کو پیسہ ملا تو وہ صحیح ہے اور اگر میں نے آپ کو نورتنا تیل کے بارے میں یا xyz oil کے بارے میں بتایا آپ نے لیا آپ نے use کیا اور مجھے دو پیسہ ملا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چین مارکٹنگ ہے یہ غلط ہے اس میں زیادہ پیسہ جا رہے ہیں جبکہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں جتنے بھی کرکیٹرز ہیں وہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ پیسہ وہ اینڈورسمنٹ کا اور برینڈنگ کا اور مارکٹنگ کا کمائے تو وہ صحیح ہے اور اگر نیٹوک مارکٹنگ والے اگر آپ کو سپنے دکھا کے پیسہ کمائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط سپنے دکھا کے بی ایم ڈیو کی بات کر کے سائیکل پہ آتا ہے لیکن بی ایم ڈیو کی بات کرتا ہے تو بھائی جو انسان جب چالو کرتا ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے کرسن بھائی پٹیل بھی نیرما پاوڈر جو ہے وہ سائیکل پہ ہی بیجھتے تھے آج بی ایم ڈیو میں سپنے تو وہ بھی دیکھ رہے تھے وہ نیٹوک مارکٹنگ میں نہیں تھے پھر بھی دیکھتے تھے آج راکیش جن جن والا نیٹو شیئر مارکٹ پانچ ہزار سے شروع کیا تھا آج چالیس ہزار کروڑ سے اوپر کی ورث ہے تو جب انسان سپنے تو دیکھتا ہے آپ بھی جب جوب کی شروع کروگے تو جوب میں اگر آپ کی سیلری پچیس ہزار روپے مہینہ ہے پچاس ہزار روپے مہینہ ہے تو آپ کی اٹلیسٹ امید تو ہوگی نا کہ فیوچر میں مجھے مہینے کا ایک لاکھ دو لاکھ روپے سیلری ملے تین لاکھ روپے سیلری ملے پانچ لاکھ سیلری ملے حالانکہ آپ جوب کرتے ہو تو آپ کیسے کو بتاتے نہیں ہوں لیکن ایک نیٹوک مارکٹنگ میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی گول سیٹنگ کرو اپنے لکشے کو کلیر کرو اور اس کو لوگوں کے سامنے شیئر کرو اور یہ چیز یوز کرنے کے ایکسٹرا فائدہ کیا ہے وہ بھی لوگوں کو بتاؤ ٹی وی میں جو آتے ہیں وہ تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لگانے سے گھرے ہو جاؤ گے یہ لگانے سے سندر ہو جاؤ گے یہ لگانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور وہ چلے جاتے ہیں ایکسٹرا بینیفیٹ نہیں بتاتے لیکن نیٹوک مارکٹنگ میں ایکسٹرا ہاں لیکن یہ ہے کہ نیٹوک مارکٹنگ میں کوئی entry barriers نہیں ہے زیادہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شاید زیادہ educated نہیں ہوتے ہیں جن کی language زیادہ sophisticated نہیں ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی over deliver کر دیتے ہیں یا over bowl دیتے ہیں یا بولتا ہے نا زیادہ bowl دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ نے پورے industry کو خراب کر دیا کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نیٹوک مارکٹنگ سکیم ہوتا ہے دیکھو سکیم نیٹوک مارکٹنگ کے through ہو رہا ہے اس چیز کو سمجھ نیٹوک مارکٹنگ سکیم نہیں ہے نیٹوک مارکٹنگ کے اندر کچھ لوگ سکیم کر رہے ہیں جیسے میں ہمیشہ example دیتا ہوں کہ hospital میں جتنے بھی ڈاکٹر ہے وہ سارے کے سارے خراب نہیں ہوتے سارے کے سارے سکیمشٹرز نہیں ہوتے فراڈ نہیں ہوتے لیکن بڑی بڑے ڈاکٹروں میں کچھ ڈاکٹر ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے شاید کفی ہم سنتے ہیں نا نیوز پیپر میں مرے ہوئے لوگوں سے علاج کر کے پیسے لے لیے موویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بے ایمان ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا medical fraternity خراب ہو گیا بہت سارے لوگ lawyers بھی ایسے ہوتے ہیں جو غلط case لڑ لیتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خونی ہے لیکن پھر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم موویز میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ سارے کے سارے lawyers ایسے ہیں یا law industry خراب ہے یا profession ہی خراب ہے بہت ساری schools بھی ہے جو fraud fraudulent school چالو کرتے ہیں جو کسی university سے link نہیں ہوتے ہیں بہت سارے بچے اس میں فرس جاتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری education industry خراب ہے بہت سارے port میں بھی judges پیسے کھا لیتے ہیں یا صحیح فیصلہ نہیں سناتے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کا سب fraud ہے آئے دن ہم موویز میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے پرسنل ہی پتہ نہیں ہے کیا ہے بہت ہم موویز میں ہمیسہ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کی ہر industry میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ industry کے loop holes کا فائدہ لے کے اس میں corruption کر لیتے ہیں fraud کر لیتے ہیں کچھ politicians بھی کر لیتے ہیں کچھ doctor بھی کر لیتے ہیں کچھ lawyer بھی کر لیتے ہیں کچھ normal لوگ بھی کر لیتے ہیں تو network marketing میں کچھ company آیا کچھ لوگ وہ mindset سے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے لوگوں کو کیسے trick کرنا ہے کیسے higher returns دینے ہے کیسے الگ الگ چیزوں سے پیسہ لوگوں سے نکل وانا ہے اور جیسے ہی اپنا پیسہ بن جائے تو تالہ مار کے بھاگ جانا ہے تو network marketing سکتا ہے پولیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں پکچر وں میں کہ کوئی کوئی پولیس بھی ہو سکتا ہے دوسرا ہوتا کیا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے دی ہیں پانچ ازار دس ہزار بیس ہزار سامنے آپ کو ملے ہے لیکن آپ کا بزنس نہیں چلا نیٹوک مارکیٹنگ کا یا نیٹوک مارکیٹنگ میں جو سیکھ نہ چاہ نہیں جو کر چاہ کیا نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا آپ کو جو بھی ملا سابو ملا تیل ملا یا جو بھی سابون ہے جو بھی ملے اپنے اس کو یوز تو کیا نا اب مہینے میں ڈبل ہو جائے گا ایسی کوئی کمپنی میں پیسہ لگا دیا اور وہ کمپنی ڈوب گئی تو آپ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی آپ کو دو مہینے میں چھے مہینے میں سال بھر میں ڈبل کیوں دے گا اس چیز سے دے گا تو اس کے میں بات نہیں کمپنی یہ کمپنی وہ کمپنی اتنا سارا بتایا جاتا ہے اور بعد میں یہ بتا جاتا کہ اتنا پیسہ کرو آپ کا دو مہینے میں ڈبل جائے لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے کچھ خراب experiences کی وجہ سے جو صحیح کام ہے وہ بھی وہ نہیں کر پاتے تو یہ تھوڑا سا آپ اگر difference کو سمجھیں گے تو میرے خیال سے آپ آسانی ہو جائے گی اور باقی سیمپل ہے کہ نیٹوک کا distributor کا تو وہ سارا برینڈنگ کا وہ سارا پیسہ ہی لوگوں میں distribute کیا جاتا ہے لوگوں میں divide کیا جاتا ہے سیکھنے جیسے بہت سارے پوزیٹیو چیزیں بھی ہے کچھ اور بھی اس میں لوگوں کا یہ رہے گا تو اس کو بہت سارے اور بھی ویڈیو سائیں گے دی موٹیویٹ کر رہے ہیں ان سے آپ ساو دان رہی آپ تھوڑا اس انڈسٹری کے بارے میں education لیجیے knowledge لیجیے اور knowledge لینے کے بعد میرا 100% وشواس ہے میرے اندر آج جو confidence ہے نیٹوک مارکیٹنگ کو لے کے وہ بہت زیادہ ہے لاشٹ میں خالی فگرز بھی زیادہ ہے چائنہ کی population ہم سے زیادہ ہے تو وہاں پر نیٹوک مارکیٹنگ انڈسٹری کے جو ترنوور ہے وہ 1,60,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہے جیپین انڈیا سے بہت چھوٹا کنٹری ہے بہت کم پوپیلیشن ہے لیکن پھر بھی وہاں پر نیٹوک مارکیٹنگ اور ڈیریک سیلنگ سے ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کروڑ ہوتا ہے اور انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے 140 کروڑ کی پوپیلیشن ہے پھر بھی ڈیریک سیلنگ کا ٹرنوور انڈیا میں 10 15 کروڑ پہ ہی ہے تو اگر ہم ایک لاکھ کروڑ کا فگر جو یو ایس نے اچیو کیا ہے جو چائنا نے اچیو کیا ہے جیپین نے اچیو کیا ہے جیسے انڈیا آج کر رہی ہے اگر اگر ایک لاکھ کروڑ کا ٹارگیٹ کریں گے تو یہاں سے 85000 کروڑ کا اس میں پوٹینشل ہے ابھی 10 85000 کروڑ کا جو چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں والمارٹ اوبر یہ وہ سب فورین میں کیا اور انڈیا میں آکے کیا کر سکتے رہے تو اب آپ ڈائریک سیلنگ کو بھی اس نظر یہ سے دیکھئے انہوں نے فورین میں کیا کیا انڈیا میں آکے کیا کر سکتے ہیں اور میرا وشواس ہے کہ ہم سبھی لوگ مل کے اچھا کام کر سکتے ہیں thank you very much ملتے ہیں اگلے ویڈیو با بائی